ہیلو فرینٹس ویلکم نیلم راجیت بیٹک فیشن میں ہوں نیلم تو فرینٹس آج ہم بنانے والے ہیں اس دوپٹے سے بہت ہی سندر ٹوپ پیپلم گرتی بھی بول سکتے ہیں یا پھر آپ کو شورٹ گرتی بھی بول سکتے ہیں اس کو یہ آج گل کافی ٹرینڈ میں ہے تو فرینٹس یہ جو دوپٹہ ہے وہ سوا دو میٹر کا ہے ایک نورمل دوپٹہ اتنا ہوتا ہی ہے اور اس کی چوڑائی چاریس انچ ہے تو فرینٹس دیکھیں ہم کتنے آسان طریقے سے آپ کو ٹوپ یا پھر شور بھوٹ کرتی بنانا بتائیں گے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو فرینٹس سمپلی ہمیں پہلے دوپٹے کو اس طرح ڈبل فولڈ کر لینا ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اس طرح ڈبل فولڈ کر لینا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے ٹوپ کا جو اپر پارٹ ہے وہ نکالیں گے جس کی لمبائی ہمیں پندرہ انچ یعنی ففٹین انچ تیار لینی ہوتی ہے تو ایک انچ ہمیں ایکسٹر لے لینا ہے اور اس کی لمبائی ہمیں سولہ انچ ی یعنی سکسٹین انچ لینی ہے تو فرینٹس کپڑے کو فور فولڈ کر لیا ہے تو ہمارا فرنٹ پارٹ اور بیک پارٹ اپر پارٹ کے جو دو پارٹ ہوں گے وہ ہمارے ایک ساتھ ہی نکل جائیں گے تو فرینٹس اس طرح فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی فیٹنگ کا چوتھا حصہ لینا ہے اور اس میں دو انچ ایکسٹر کر لینا ہے میری فیٹنگ جو ہے تھرٹی ایٹ ہے اس کا چوتھا حصہ ساڑے نو انچ ہے تو میں نے دو انچ پلس کر کے اس کی چوڑائی ساڑے گیارہ انچ لے لی ہے آپ اپنی فیٹنگ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں لمبائی آپ کو سسٹین انچ ہی لینی ہے تو فرینٹس دیکھئے ہمیں پہلے سی دلائن لگا لینی ہے اور اسے کٹ کر لیں گے کیونکہ یہ جو دو پٹہ ہے بار بار فیسلتا ہے اس لیے ہم اس کو الگ سے کٹ کر لیں گے اس کے فیبرک کو تو ہمیں اس کو نکالنے میں آسان ہوگی تو فرینٹس دیکھئے ہم نے اسے الگ کر لیا ہے اب ہمیں اپنا تیرہ لینا ہے میں یہاں پر تیرہ جو سمپلی آپ جتنا اپنے ک میچ گا لیتے ہیں اتنا لیں گے میں نے یہاں پر سات انچ تیرہ سات انچ آرم ہول لیا ہے تو فرینٹس ہمیں اپنے نسان لگا لینے ہے اور اوپر سے جتنا تیرہ لیا ہے یہاں پر بھی اتنا ہی نسان لگا کر سیدھی لائن لگا لینی ہے اور اپنے آرم ہول کی جو گلائی ہے وہ کر دینی ہے آرم ہول کی گلائی کرنے سے پہلے ہمیں فیٹنگ کا نسان بھی لگانا ہے تو فرینٹس اس کے بعد ہمیں آرم ہول کی گلائی کر دینی ہے اس کے بعد ہمیں اپنی کمر کا چھوٹا حصہ یہاں پر لگانا ہے اور دو انچ مارجن لینا ہے اور ان دونوں نسان کو ملا کر ہمیں اس کی کٹنگ کر دینی ہے تو فرنس دیکھیں گے جو ہمارا پر پارٹ وہ کٹ رہے ہیں ہم اسے نسان لگا کر ہمیں کٹ دینا ہے تو فرنس دیکھیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں فرنس ایسی اور ویڈیوز کے لیے مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک جور کریں اور جو سلیوز ہے وہ نکال لی ہیں اس طرح ہمیں فور فولڈ کر لینا ہے سیمپل ہم اپنی سلیوز اس طرح سے نکالتے ہیں آپ اپنے کوڈنگ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر سلیوز کی لمبائی 15 یعنی 15 انچ لی ہے اس کے بعد ہمیں اسے کٹ کر دینا ہے اور آرم ہول کا نسان لگا کر نیچے سے موری کا نسان لگا کر ہمیں اسے کٹ کر دینا ہے تو فرنس دیکھیں ہم نے اپنے سلیوز کے نسان ہے وہ لگا لیے ہیں اب اسے ہمیں کٹ کر دینا ہے تو فرنس اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے کہ باقی بچے ہوئے کپڑے سے ہمیں اپنا جو ٹوپ ہے اس کا جو نیچے کا پارٹ ہے وہ نکالنا ہے تو فرنس باجو آپ لمبی بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر صرف 13 انچ جو ریڈی ہے وہ سلیوز لی ہے کیونکہ ٹوپ کی جو اتنی سلیوز ہے وہ اچھی لگتی ہیں یا فیس سلیو لیس جو ٹوپ ہے یا سوٹ کرتیاں وہ اچھی لگتی ہیں جیادہ لمبی جو سلیوز ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہیں تو فرنس اس کے بعد ہمیں پوری جتنا بھی ہمارا دوپٹے کا فیبرک بچا ہوا ہے اسے ڈبل فولڈ کر کے بیچ میں اسے کٹ کر دینا ہے تو فرنس یہ جو ہمارا دوپٹا ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ چالیس انچ تھی تو یہ جو پارٹ ہے ان کے لمبائی ہماری 20-20 انچ یعنی 20-20 انچ ہمیں ملی ہے تو ہماری گرتی یہاں پر 35 انچ یا پھر 34 انچ کی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی آپ اسے کم بھی کر سکتے ہیں اپنے گورڈنگ پر میں اس کی لمبائی ہے جو تھوڑی زیادہ رکھی ہے تو فرنس اس کے بعد ہمیں اوپر والے پارٹ میں لائننگ لگانی ہے اس طرح ہمیں اس کے لیے جو لائننگ ہے وہ صرف اوپر والے پارٹ میں لگائی ہے نیچے والے پارٹ میں میں نے یہاں پر لائننگ نہیں لگائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس میں کم فرٹیبل نہیں ہیں تو آپ نیچے کے پارٹ میں بھی لائننگ ہے جو وہ لگا سکتے ہیں تو فرنس اس کے بعد ہمیں اسے کٹ کر لینا ہے تو فرنس دیکھیں اس طرح ہمیں نیچے کے پارٹ میں جو ہے گیدرز بنا کر اس میں ڈالنے ہیں تو میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ گیدرز آپ کو کیسے بنانے ہیں تو فرنس ویڈیو کو پورا دیکھیں اچھی لگے تو لائک جور کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کچھ بھی سٹیچنگ سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جو ریپلائی کروں گی تو فرنس چلیے آگے دیکھنے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے فرنس آپ کو نیک اپنے کورڈنگ بنا کر اسے سیدھی سیدھی طرف لائننگ کو رکھ کر اسے اندر سے پارٹ دینا ہے میں نے یہاں پر کسی بھی الگ سے نیک کا جو یوز ہے وہ نہیں کیا ہے میں یہاں پر اپنی گورتی کا جو نیک ہے وہ وی شیپ کا بنانے والی ہوں جس کی لمبائی میں نے ساڑھے چھے انچ اور چوڑائی جو ہے ڈھائی انچ رکھنی ہے پیچھے کا پارٹ پیچھے کا جو نیک ہے وہ میں نے صرف ساڑھے تین انچ کا لیا ہے اور اسے بھی لائننگ کے ساتھ ہی بنا دیا ہے سیدھی طرف لائننگ کو رکھ کر سلائے لگا کر اندر کی طرف میں نے پلٹ دیا ہے تو فرنس دیکھیں یہ ہمارا جو فرنٹ پارٹ کا نیک ہے وہ تیار ہو گیا ہے اسی دوپٹے سے میں نے سلائس کو اتارا تھا اس پر میں نے اسے لگا دیا ہے وی شیپ کا بنانایا ہے ساڑھے چھے انچ اس کی لمبائی اور ڈھائی انچ یعنی پانچ انچ اوڑائی ہے جو وہ ہو گئی ہے تو فرنس اس طرح ہمیں اپنے دونوں پارٹ کو اوپر سے جو جوئنٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے سکرٹ پارٹ ہے میں نے یہاں پر جو بڑی سلائی لگا لی ہے اور اس میں سے ایک دھاگہ کھینچ کر یہ گئی درس ہے جو وہ میں بناوں گے اور اسے فیلا کر ہمیں اپنے اپر پارٹ پر ایک سلائی لگانی ہے تو فرنس آپ پلیٹ بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر گئی در ہے جو وہ بنائی ہے اس طرح ہمیں جو سیدھی سیدھی سائیڈ ہے وہ ایک طرف کر کے اس پر ایک سلائی لگا لینی ہے تو فرنس دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح اس کپڑے کو اپر پارٹ پر رکھنا ہے سیدھا سائیڈ ایک طرف ہے اور پورے کپڑے پر ان گیدرز کو فلا لینا ہے اور دونوں سائیڈ ہمیں دو دو انچ جو ہے وہ چھوڑنا ہے کیونکہ وہاں پر ہماری پیٹنگ کی سلائی آئے گی آپ دھائی انچ بھی چھوڑ سکتے ہیں تو فرنس اس طرح سے چھوڑ کر کپڑے کو دونوں طرف برابر اور ان گیدرز کو فلا کر ایک سلائی آپ کو لگا لینی ہے یہی آپ کو بیک پارٹ میں بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی پیٹنگ لگا لینی ہے اور سلیز لگانی ہے تو فرنس اس نیچے سے فولڈ کر دینا ہے تو فرنس دیکھئے میں نے آپ کو فرنٹ پارٹ دکھایا بیک پارٹ بھی سی طرح کرنا ہے فٹنگ لگا لینی ہے تو فرنس یہ ہے اس کا فائنل لک آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو لائک شیئر اور جرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ایک ویڈیو بنانے میں بہت ہی مہنت لگتی ہے تو فرنس ویڈیو کو لائک جور کریں تینکیو فور وچنگ موسیقی